جنید بغدادی رحمت نے فرمایا کہ محبت یہ ہے کہ محب کی ساری صفات ختم ہو جائیں اور محبوب کی تمام صفات اس کے اندر آ جائیں محبت کیا ہوئی کہ ہم اپنی باتوں کو ختم کریں اور نبی علیہ السلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اس کو محبت کہتے ہیں اب خجور یا پھل وغیرہ کھڑے ہو کر کھانا عام چیزوں کے بارے میں تو حکم ہے کہ بیٹھ کے کھاؤ کھڑے ہو کے شیطان کھاتا ہے منع کیا گیا لیکن خجور کے بارے میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انساری کے باغیچے میں داخل ہوئے اور خجور نوچ فرما رہے تھے اور آپ چل بھی رہے تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا تھا تو کوئی ایسی چیز ہو مختصر سے جیسے خجور یا کوئی اور بات تو انسان اس کو چلتے پھرتے کھا سکتا ہے کسی وقت میں اچھا خجور کھانے کا ایک طریقہ ہے دیکھیں نبی علیہ السلام کی ہر سنت کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور اس کے کوئی فائدے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت انسان کو ملتی ہے در توجہ سے سنیں ہر انس رضا و نفیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طبق خجور کا پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے کے بل بیٹھے اور اور کیجئے گا آپ کے خدمت میں خجوروں کا ایک ٹوکرا سا پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھے اور ایک ایک مٹھی لینے لگے اور اپنی بیویوں کے گھر میں بھیجنے لگے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے خجوریں کھائیں جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتہا یعنی بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور گھٹنی کو نبی علیہ وسلم بائیں ہاں سے پھیک رہے تھے دائیں ہاں سے خجور کھانا سنت اور گھٹنی کو بائیں ہاں سے نکالنا سنت تو جب ان خجور کھائیں گھٹنی نکالنے کا موقع آئے تو سیدھے ہاں سے نہ نکالیں الٹے ہاں سے نکالیں یہ نبی علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کے اندر علماء نے لکھا کہ یہ نظافت اور لطافت کے خلاف ہے کہ دائیں ہاں سے انسان کھائے اور دائیں ہاں سے گھٹنی کو نکالے نبی علیہ السلام کی طبیعت بہت تھی زیادہ خوبصورت تھی اب ہائی جینی کے لیے بھی اس کو دیکھیں تو یہ سب سے بہترین بات نکلتی ہے عبداللہ بن بستر رضا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ابو کے گھر تشریف لائے ہم لوگوں نے کھانا اور کھجور کا ملیدہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا پھر کھجور پیش کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا رہے تھے اور اس کی گھٹلی کو دو انگلیوں کے بیچ شہادت کی انگلی کے درمیان سے نکال رہے تھے پھر پانی لائے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو نوش فرما کر دائیں جانب والے کو دے دیا پھر میرے والد نے جب کھانا وغیرہ کھا لیا اور سب فارغ ہو گئے فراغت کے بعد وہ نبی علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے سی آف کرنے کے لیے سواری تک آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑی اور دعا کی درخواست کی کہ اللہ کے نبی میرے لئے دعا کر دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہم بارک لہم فیما ردقتہم فاغفر لہم ورحمہم اس کے اندر کئی باتیں سمجھنے والی ہیں اس واقعے کے اندر کہ نبی علیہ وسلم کسی کی دعوت پر گئے ان لوگوں نے کھانا پیش کیا آپ نے کھانا کھایا پھر وہ خجور لے کر آئے تو نبی علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے خجور کھاتے رہے اور الٹے ہاتھ کی دو انگلیاں جیسے انگوٹھے کو چھوڑ دیں تو یہ شہادت والی اور اس کے برابر والی جو بڑی لمبی انگلی ہوتی ہے ان دونوں انگلیوں سے نبی علیہ وسلم خجور نکال رہے تھے اپنے مبارک سے اور جب کھانا کھا چکے تو بھیزبان درخواست کی کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے تو نبی علیہ وسلم نے ان کے لئے دین اور دنیا کی برکت کی دعا کی اس سے معلوم ہوا اگر کوئی انسان کسی کی دعوت کرے تو مہمان سے دعا کروانا بھی سنت ہے اور مہمان کو بھی چاہیے کہ جب کہیں جائے تو وہ کھانے مزوان کو وسطِ غز اور مغفرت کی دعا دے یہی صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میری والدہ نے چادر بچھائی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر پر تشریف فرما ہوئے پھر کھجور پیش کی گئی آف صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھایا اس کو کھایا اور اس طرح کھا رہے تھے کہ دائیں ہاتھ سے کھاتے اور گھٹلی کو الٹے ہاتھ کی شہادت اور بیچ کی انگلی سے نکال رہے تھے